ایک دیزائن فیڈبیک فیلال جس سیچویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سبھی کو ماسک پہن کے باہر جانا ہوتا ہے اس کا ایک دیزائن بنفیٹ یہ ہے کہ میں نے کئی بار ماسک کو ایسے باہر نکالا لگایا یہ ایک بار بھی باہر نہیں آئے کیونکہ یہ آپ کے ایئر سے فکس ہیں اگر آپ کوئی بھی سٹینڈر ڈیزائن لیتے ہیں یوزیوال جو آتے ہیں تو وہ اس کو انھوک کرتے ہی اکثر وہ باہر رہتے ہیں لیکن اس ڈیزائن کا بینفیٹ کیا ہے کہ یہ ایک بار بھی باہر نہیں آئے اوکے سو کیپ دیکھ ٹھنگ ان مائنڈ I believe guys دو سال تو ہو گئے ہیں کہ جب سے میں نے ایسے وائرڈ ہیڈ فونز یوز نہیں کیے ہیں اور کمپلیٹری وائرلیس پہ مو ہو چکا ہوں وائرلیس میں آپ کو بہت سارے آپشنز آتے ہیں لائک آپ کو نیک پینٹ بھی سکتے ہیں آن دا ایر لے سکتے ہیں وائرلیس میں اور اس کے علاوہ ایسے کچھ ٹی ڈی 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 جائیں ان میں ایک problem یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک generic size کے بنتے ہیں ہوسکتا ہے کہ یہ میرے کافی comfortable آتے ہوں لیکن آپ کے لیے ہو سکتا ہے comfortable نہ ہو سو ہوتا کیا ہے گائز اگر آپ you know outdoor activity کر رہے ہیں لائک اگر آپ jogging کر رہے ہیں یا آپ driving کر رہے ہیں یا آپ casually walk پہ جا رہے ہیں I mean for anywhere تو trust me گائز ہوتا کیا کہ کچھ سمیں بعد یہ automatically آپ کے air سے fall کر جاتے ہیں اور یہ اتنے lightweight ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چھلے گا just imagine اگر آپ یہ 3.6 یا 4.2 gram ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چھلے گا کہ آپ کے ears سے یہ کب باہر نکل گیا تو بہت سے earphones کے earphones ایسے lost ہو گئے second problem کیا ہوگی کہ battery life really کافی poor ہوتی کیونکہ compact form بنانے کے چکر میں آپ battery بہت کم پاتے ہیں تو یہ بھی ایک problem ہوتی ہے تو I think آپ وہ fix کر سکتے ہیں with this new keyws from hammer ko ہوتے ہیں تو یہ hammer kiyor earbuds ہیں اب کوئی بھی آپ dws earphones لیں تو اس کے لئے range اور connectivity and along with that noise cancellation بہت important ہوتا ہے اور آج جگہ ہم ہیمر کی range check کرتے ہیں اور میں اس phone میں ایک گانا पलے کرتا ہوں اور گانے کو play کر کے میں یہاں پہ پہ پون نہ دوں گا then میں کافی دو تر وک کرتے ہوジャاتا ہوں اور آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہ تک range proper آ رہی آمین connection break ہونی لگ رہا ہے یا فولی ڈس کنیٹڈ ہو جاتا ہے 30 feet ہو چکے ہیں ابھی بھی connection اوکے ہے اور اراؤنڈ 50 feet ہو چکا ہے ابھی بھی connection پراپرلی ایکٹیو ہے 60 سے 70 feet ہو گیا ہے 70 feet ہے اور ابھی بھی یہاں سے کوئی پرولم نہیں ہو رہی ہے کھڑے انہیں پر connection پراپرلی آرہا ہے 100 feet سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی range پراپل دکھ رہی ہے اور connection ابھی بھی اوکے ہے اور یہ میں میرے میکسوم ٹیسٹ کیا ہے جو 100 feet ہوتا ہے اس کے آگے سبھی ہیڈپونز بھیکھو نہیں لگتے ہیں تو یہ میکسوم رینج ہوں گی جو آپ چیک کریں گے وہاں سے یہاں تک آنے میں اوکے اب میں کیا کرتا ہوں چونکہ یہ سپورٹ سپیس میں ہے تو میں اسے رن کر کے وہاں تا جاؤں گا اور یہ نو جس تو سی ویدر کیا یہ گرتا ہے کی نہیں گرتا ہے تو آپ کمپلیٹلی ٹویسٹ بھی کر جاتے ہیں تو یہ فال نہیں کریں گے جس لائک اگر آپ یوگا کرتے ہیں ایسے اوز ایسے 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 یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کے سکورٹ سپیس پہ جاتے ہیں قویقلی ہم پیکیج کو بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ پیرامیٹرز اپنا پہ دیکھ جائیں گے ایسے یسے 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 بہت ہی اچھا فیچر ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اور سٹس پہ پہ لکھے ہوئے ہیں getting inside ایسے ہیڈ فون میرے پاس ہے کیونکہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں دیکھتے ہیں آپ کو اور کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ manuals مل جائیں گے instructions جو آپ definitely پڑھ لیجے گا and accessories box یہاں پہ ہے extra ear tips ملتے ہیں جس کے طور پر آپ اپنے ears کے recording change کر سکتے ہیں and optionally charging cable Micro USB support now guys back to the main product to main shot TWS ہی اس کو refer کروں گا آپ آسانی سے سمجھ جائے گا and اس کا design تھوڑا سا بڑا ہے compare to جو آپ نے usual جو بھی ڈیکھیں ہوں گے boxی design نہیں ہے like اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یسے ہی تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں boxی finishing میں دیا گیا ہے but یہاں پہ یہ rounded cards ہیں جو کی comfortable ہوتے ہیں hold کرنے میں and to be surprise guys اس کا weight کافی کم ہے and یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں charging port ہے lock mechanism جسا کافی اچھا دیا گیا ہے you know it's not like کہ آپ flip کرنے اپنے ہاں پہ کھول جاتا کافی اچھا ہے جہاں پہ آپ اس کو رکھتے ہیں یہ وہیں پہ quickly میں آپ کو size comparison بھی دکھاتا ہوں آپ بہت سارے ہیں کہاں سے size compare کر سکتے ہیں so ان سبھی میں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں battery capacity really کافی کم ہوتی ہے except this size کافی بڑا ہو جاتا ہے so اگر آپ کو battery main requirement you know آپ کی other requirements میں سے تھوڑا سا آپ کو بڑے size پہ جانا پڑے گا overall size تھوڑا سا بڑا ہے but again کافی light weight ہے تو یہ رہے آپ کے individual earbuds آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہیں اور یہ no fall design میں ہیں اور کافی بھاری نہیں ہیں کافی light weight کیونکہ size کافی بڑا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑے سے heavy ہوں گے لیکن یہ اتنے heavy ہے نہیں یہ بہت important ہوتا ہے اگر آپ earphones use کر رہے ہیں and obviously اگر آپ journey میں use کرتے ہوں گے تو کتنا comfortable اب چونکہ یہ sports based design کیا گیا ہے تو اس طرح کے design کا بہت best feature کیا ہوتا ہے آپ کے کان سے یہ کبھی lose نہیں کریں گے it will fix to your ears پچھلے جیزے میں نے کہا around 3 hours 20 minutes ہو چکے ہیں اور ابھی تک مجھے ایک بار بھی نہیں لگا وہ بپر نہیں ہوتا ہے کہ یہ خوش خوش کبھی رویہ خوش اس کا رویہ بجاتی ہے تو وہ آپ کو سنائی دے گا یعنی کی noise cancellation بھی اس کا کافی acceptable ہے جو اس پرائی سے جو ملتا ہے one of the most important feature TWS میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ touch control اس کا کتنا اچھا ہے touch control کی بات کروں تو یہاں پہ کافی اچھا touch sensitive control دیا گیا ہے اب یہاں پہ میں touch کرتا ہوں تو just small touch میں ہی song play ہو جاتا ہے single touch میں ہی stop ہو جاتا ہے track change کرنا ہے تو میں نے double tap کیا previous track بھی جانا ہے تو یہاں سے میں نے double tap کیا اگر call آ رہی ہے تو آپ single tap کریں گے تو call attendry آئے گی single tap کریں گے call legit رہے گی initially میں نیچے press کراتے لیکن یہ top پہ ہے تو آپ کو adjust ہونا پڑے گا اور جب دیکھ ساتے ہیں کتنا sensitive ہے just one touch اور یہ play and pause جاتا ہے کافی stuff ساتے دیکھتے ہیں آپ کچھ important points کو بھی بات کرتے ہیں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ like اس TWS کی audio quality کیسی ہے اور چونکہ یہ کافی بڑا ہے تو battery backup اس کا کیسا ہے تو میں آپ کو audio quality کے اپنے experience شیئر کرتا ہوں اگر آپ under 5000 میں کوئی تھی ریلوس لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بہت سارے دکھائے تو most of them میں not in order even جاتا طرح مجھے ایسا feel ہوتا ہے after listening اور playing game جیسے آپ نے دکھائے کہ یا تو bass کافی low ہوتا ہے یا sometime bass بہت high ہو جاتا ہے تو treble اس کا کم ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی mids perfect نہیں ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ میں کہوں گا کہ جو audio output ہے is completely balanced مطلب اگر آپ ساؤنگ سن رہے ہیں تو all noise coming fine like beats perfect ہیں اور low end music high end music سب بھی کچھ کافی perfect ہیں and treble bass everything is balanced that means آپ ساؤنگ کو enjoy کریں گے gaming کرتے ہیں footstep like on pub g perfectly آ رہے ہیں even اگر آپ تھوڑے سے noisy environment میں ہیں تو بھی جیسے noise cancellation کا اچھا ہے تو سب کچھ کافی perfect ہیں تو balance sound اس کا ہے میں کہوں گا کہ یہ better than rust جو میں نے ابھی تک try کیا ہے تو sound quality terms میں یہ really excellent ہے آپ کو کوئی problem نہیں ہونے چاہیے okay now battery کی بات میں بتاؤں کہ most of میں جیسے میں نے کہا کی بیٹری کی problem ہوتی generally وہ کوئی بھی جیسے ہم نے headphone لیا تو وہ دو سے تین بار میں ہی charging case جو ہوتا ہے دو سے تین بار بھی ڈاؤن جاتا ہے اور جو individual earbuds ہوتے ہیں تو most likely دو گھنٹے کے around ہی چلتے ہیں and two hours is not enough اگر آپ جرنی میں جا رہے ہیں تو some time ہیسا ہوتا ہے کہ نہیں چلتے ہیں single جو اس کے earbuds ہیں یہ around 4.5 hours سے 5 hours میں سے plus پائیں گے according to the company 4.5 hours سے تو 4.5 hours سے پہنچ جائیں گے now اب یہاں پہ آپ کو 500 milliamps کی battery ملتی ہے which means کہ اگر آپ ایک بار اس کو use کرتے ہیں like earbuds 4 to 5 hours چلتے ہیں تو آپ at least 5 times اس کو recheck کر سکتے ہیں تو میں اس کو 8 days use 7 to سو آنتی سمری مجھے کیا چیزیں اچھے لگیں سو فرس تنگ میں آپ کو پروز بتاتا ہوں sound quality really excellent fitting really excellent no fall work out yoga ipx4 optionally long run جو چاہے کر سکتے ہیں splash roof ہوتا ہے اس term سے ٹھیک ہے battery backup really excellent ہے سبی مجھے پروز میں لگے test بہت ہے سائز تھوڑا سا بڑا ہے light weight ہے کمپیٹ جو انہیں پاس میں use کافی بھاری ہے کافی ہلکا ہے اگر چاہے تو اس کو نا بھی carry کر سکتے ہیں انڈیویزویل earbuds ہیں کافی اچھی battery backup دیتے ہیں okay and type c missing ہے i don't think so is بگ deal کیونکہ جال طرح آپ جو لیتے ہیں اس price range میں اس میں آپ micro usb ملتی ہے okay یہ تو guys تھا hammer ko tws earbuds full review discussion آپ purchase link مل جائے گا اگر آپ نے use get اپنی thoughts share کر گا all it guys بہت شکریہ آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے گا namaste and have a great day